ہلو پرنٹس آج میں آپ کو ایک ایسے بولس کے بارے میں بتاؤں گا جو کیدی آپ اپنے پسوں کو دیں گے یا آپ اپنے پسوں کھلائیں گے بہت ہی فائدہ آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بہت سے پسوں میں اس طرح کی دکت ہوتی ہے آپ کا پسوں پورا دودھ نہیں دے پاتا ہے دودھ آپ کا پسوں چورا لیتا ہے آپ کا پسوں صحیح سمیہ پر پاؤس نہیں پاتا ہے یا جن پسوں کی دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پاتی ہے یا جن پسوں کے بچھڑے ختم ہو جاتے ہیں تو ان پسوں میں جو دودھ ہے وہ چورانہ سٹارٹ کر دیتے ہیں دودھ پورا نہیں دیتے ہیں کئی طرح قسم سے آپ کے پسوں میں ہو جاتی ہے تو کس طرح کی سیمٹم سیدھی آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس استطحیقے دوران آپ اس بولس کا پریوگ آپ اپنے پسوں میں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندرگت آپ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا ویڈیو کو آپ اس کے پرکے میں دیکھنا ویڈیو کو پوری دیکھنا ویڈیو پوری دیکھ لیں گے آج آپ کو پورا پروپر نولیج مل جائے گا دیکھو میں بات کر رہا ہوں جو بولس ہے وہ بولس ہے دودھ ایکس جو کی ایک سوسما فارما کی آتی ہے اس بولس کا پریوگ آپ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں اس بولس کا اندرگت کیلسیم بھی ہے فاسپورس بھی ہے ویٹامین ڈی تری بھی ہے اور ویٹامین اے اور ای بھی ہے اس کے ساتھ ساتاوری جیوانتی بھی ہے ناگرماتا بھی ہے کلونجی بھی ہے ادھر بھی اس کے اندرگت جو آئیرویدک پروپٹیز ہیں وہ ملی بھی ہوتی ہیں جو کی آپ کے پسوں کے لئے بہت ہی اچھی بینفیٹ دینے والی ہوتی ہیں یہ بولس کیا کرتی ہے کہ آپ کے پسوں کو جب دیتے ہیں تو آپ کے پسوں کے استنگرنتیوں کو مضبوط کرتی ہے آپ کے پسوں میں ہونے والی اینے بیماریوں سے بچاتی ہے دودھ میں کسی بھی طرح کی کوئی دکت آپ کے پسوں میں نہ ہو اس سے آپ کے پسوں کو بچاتی ہے رہی بات اس بولس کا پریوگ آپ اپنے پسوں میں ان میں زیادہ کر سکتے ہیں جو پسوں سمیہ پر پاوستہ نہیں ہے یعنی ایک سمیہ پاوستہ نہیں ہے یا پورا دودھ ایک ساتھ آپ کا پسوں دیتا نہیں ہے تو اس استطیقے دوران بھی آپ اس بولس کا پریوگ آپ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں یا جس طرح سے کئی پسوں ایسے دیکھیں ہوں گے جو آپ کے پسوں پورا دودھ نہیں دیتے ہیں چورا لیتے ہیں تھوڑا دودھ دیا چورا لیا دیتے نہیں ہے پھر دودھ نکالتے ہیں تو پھر دودھ دیتے ہیں اس طرح سے ان پسوں آپ کو تنگ کرتے ہیں یا جن پسوں میں دودھ پرابر ماترہ میں نہیں آ پاتا ہے ایک تھن سے کم آتا ہے دوسرے تھن سے زیادہ آتا ہے تو اس استطیقے دوران دودھ کے لیول کو بنائے رکھنے لیے بھی آپ اس بولس کا پریوگ آپ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایدی آپ کے پسوں میں جس پر کارچھے جنمجاد سمیت جنم کے سمیے ایدی آپ کا جو بچڑا ہے وہ مر جاتا ہے تو اسی استطیقے دوران آپ کا پسوں دودھ نہیں دے پاتا ہے تو ان پسوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں اسی کے لیے ساتھ ایدی آپ جو اکسی ٹوشن انجیکشن ایدی پسوں میں پریوک کرتے ہیں جو کی ایک بین ہے آپ کے پسوں کے لیے ہانیکارک ہے اور یہ انجیکشن کبھی پریوک نہیں کرنا چاہیے اس کی ایک لت لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا پسوں دے جاتا ہے اس کی لت سے بچاؤ کے لیے آپ اس بولس کا پریوک آپ اپنے پسوں میں کر سکتے ہیں اس بولس سے نہیں تو آپ کے پسوں میں کسی پرکار کے لت لگتی ہے نہیں آپ کا پسوں اس طرح ہے کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کی بولس آتی ہے جو کیا آپ کے پسوں میں دودھ اتارنے چورانے پاؤسنے یا دودھ سے سمدھی کسی بھی پرکار کے دیکت ہے تھنیلا رو گیا ہے یا ادھر ایدی آپ کے پسوں میں ہو گیا ہے تو بھی آپ اس بولس کا پریوگ آپ اپنے پسوں میں کروا سکتے ہیں رہی بات اس کی ڈوج تو ڈوج یہ ہے کہ دو دو بولس ہیں یہ آپ کو صبح ہے اور دو بولس آپ کو سیام کو دو نکالنے سے ایک گھنٹے پہلے آپ کو یہ بولس دینی ہے اس کے بعد میں دو نکالنے لگاتا ہے آپ کو دس دن سے لے کر کہ پندرہ دن تک کینٹینٹی آپ یہ دیئے بولس دیں گے تب ہی آپ کے پسوں میں اچھا ریجل دیکھنے کو ملے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بولس سے دیئے آپ دودھ اتارنے کے لیے آپ پہوسنے کے لیے بڑھانے کے لیے دیتے ہیں تو ایک دو دن میں آپ کو ریجل مل جائے گا لمبے سمیتک دیں گے تب ہی آپ کو اچھا ریجل ملے گا جب آپ کا پسوں دودھ دینا اسٹارٹ کر دیتا ہے کسی پر آکر یہ دکت نہیں ہے دودھ چرانا پہوسنا نہیں کرتا ہے تو آپ اس استطحیق کے دوران آپ اس بولس کو بند کر سکتے ہیں ایسا آپ کا پسوں دودھ پروپر ماترہ میں پہوسنا سٹارٹ کر دے دودھ نہیں چرائے تو آپ اس بولس کو بند کر دیں آپ کا پسوں دودھ لمبے سمیتک دودھ دیتا رہے گا نہیں آپ کے پسوں میں کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہوگی اور یہ سیپ بھی ہے آپ کے پسوں کے لیے کسی بھی طرح کی اس طرح کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کے پسوں میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ دی آپ اس بولس کا پڑیو کو اپنے پسوں میں کریں یہ ویڈیو اچھی لگی نیسے جا کے آپ کمنٹ میں لکھیں میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹنسٹینٹ پسوں پالک ان کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے سیئر کریں اور میری نئے چینل ہے ان کو بھی آپ لنک میں جا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح یہاں میرے کو پیار دیتے رہیں تھانکس تھانیوا